تو بھٹا کوئچن نمبر ٹو ہے کوئچن نمبر ٹو میں یہ میئرمنٹ دیو ہی ہے تینوں سائٹس کی ان تینوں سائٹس کی حرف سے ہم نے ایک ٹرائنگل ڈرائی کرنا ہی ہے جب ٹرائنگل ڈرائی ہو جائے گی تو ہم نے ایک ایسا سرکل ڈرائی کرنا ہے جو اس ٹرائنگل کے اندر کی جانب ہو اور تینوں سائٹس کو ٹچ کرتا ہوا گزرے تو ایسے سرکل کو کیا کہتے ہیں انسکرائب سرکل تو اس سرکل کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ بھی انسکرائب سینٹر اور اس طریقہ اس کا ریڈیس بھی جو ہوتا ہے انسکرائب ریڈیس ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کا کوئی ایک سائٹ ڈرائی کر لیتا ہوں میں اے بی فائی سنڈی میٹرڈڈر aa کا لیتا ہوں تو اس کے بعد بٹائی اے بی ڈرائی ہو چکی ہے اب بی سی اور سی دنوں تھری تھری سنڈی میٹر ہے تو ہم یہاں پہ رکھے بھی 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 رکھے ایک 3 سینٹی میٹر کی آرک ڈرہ کر لیں گے اور اسی طرح اے پہ بھی رکھے 3 سینٹی میٹر کی آرک ڈرہ کر لیں گے جو پہلی آرک کو ٹچ کرتے ہوئے اس کو کروس کرتے ہوئے گزرے گی جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلے اس کی جو ہوتی ہیں ایکسٹرہ جو آرک ہوتی ہیں اس کو ڈرہ کر لیں تک کہ نیٹ رہے ہیں اگر نئی بھی ریس کریں گے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے اب جہاں پہ دونوں آس مل رہی ہیں اس پوائنٹ کو بی اور اے سے ملا دیں تو یہ بیٹا پوائنٹ سی کو ملا دی ہے یہ دونوں 3 3 سینٹی میٹر تھے اب ہم نے جو انسکرائیب سرکل ڈرہ کرنا ہے اس کا بیٹا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی اس میں سیمبل سی باز اے میں رکھیں کہ جو ٹرائی اینگل کے اندر سرکل ڈرہ کرنا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جو اینگل بائی سیکٹر ہوتے ہیں ان سے بنتے ہیں اگر اندر سرکل ڈرہ کرنا ہو تو وہ اینگل بائی سیکٹر یعنی کسی بھی دو اینگل کو آپ بائی سیکٹ کر لیں وہ دونوں اینگل بائی سیکٹر کس پوائنٹ پر ملیں گے اس پوائنٹ پر کمپس کو رکھ کے ہم نے اس سرکل ڈرہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے میں اس کا اینگل بائی سیکٹر ڈرہ کرتا ہوں تو اینگل بائی سیکٹر ڈرہ کرنا کے لیے اینگل کے اوپر رکھ کے جتنی مذہی کمپس کھول لیں یہ مناسب سے کمپس کھول کے ایک آرک درا کر لینی ہے اب اس کے بعد اس کے جہاں پہ آرک سٹارٹ ہو اور یہ وہاں پہ رکھ کے اور پھر جہاں پہ یہ آرک کتم ہو اور یہ وہاں پہ رکھ کے دوسری آرک درا کریں گے تو کمپس کاتھ جتنا مذہی کھول لیں ایک آرک یہ دوسری آرک پہ رکھنا ہے یہ جو آرک اینگل والی آرک ہے دوسرا ہے یہ دونوں ایک پینٹ پر گزر رہی ہیں اس کو دیان سے آپ نے دشان لگا لینا ہے کہ کہاں پر ہوں اب یہ ایک اینگل اس کی لائن پر ڈرا کر لیتے ہیں بھائی یہ لائن دیان سے ڈرا کرنی ہے کہ بالکل یہ کروس کے اوپر سے گزر رہا ہو یہ زیادہ لمبی لائن ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سرکل ہے وہ اس ٹرائنگل کے اندر اندر ہی ڈرا ہونا ہے تو یہاں تھا کہ کافی ہے اب ایک اور اینگل بائی سیکٹر ڈرا کر لیتے ہیں جون صاحب یہاں ڈرا کریں سی والا کا لیتے ہیں سی والا اینگل ذرا بڑا ہے تو اس میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یا اے والا بھی کر سکتے ہیں میں کیمرے کے سامنے ہوں تو اس کی میں اے والا کر دوں گا کیونکہ ادھر سے مجھے یہ ڈرا کرنا آسان ہے پہلے ادھر اینگل کی ایک لائن ڈرا کر لیں یہ ہو گیا اب اس کے دونوں اینڈ پر رکھ کے اوپر دونوں آر ملائیں گے ایک آر یہاں پر ڈیاں رکھنا ہے کہ اس میں جو پیپر کے اوپر جو پیچھے سوئی ہوتی ہے نا یہ بھی اس لئے ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ دونوں آر کس پوائنٹ پر آپ اس میں مل رہی ہیں یہ یہاں پر مل رہی ہیں اس ڈریکشن میں ہم نے ایک لائن ڈرا کر دینی ہے تو یہ بیٹا میں نے اے ڈیش بھی جو اینگل بائی سیکٹر ڈرا کر دی ہے پہلے بی بی ڈیش والا اینگل بائی سیکٹر ڈرا کیا تھا دونوں اینگل بائی سیکٹر نے ایک دوسرے کو پوائنٹ اور کے اوپر کٹ کیا اب پوائنٹ اور کے اوپر کمپس کو بیٹا ہم نے رکھ ایک سوٹے بس ہی آرک ڈرا کرنی ہے جو کہ تینوں سائیڈز کو ٹچ کرتے ہوئی گزرے یہ دیان سے اس میں کرنا ہے کہ بس نا اس میں پیج سلپ ہوتا ہے جہاں پر سوئی رکھی ہوتی ہے پیج کا سلپ ہوتا ہے سوئی سلپ ہوتی ہے دیکھنے میں گماتا ہوں تو پیج سے سوئی ہم سے زیادہ جلدی میں ہے تو یہ بیٹا اس کمپس کو گم آیا تو یہ ہمارا ایک انسکرائب سرکل ڈرا ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو سرکل ہے یہ تینوں سائیڈز کو ٹچ کرتا ہوا گزر ہے اور اس میں اب یہ ہے کہ اس کا ریڈیس فائن کرنا ہے تو کتنی ہم نے کمپس کھولی ہوئی تھی اس کمپس کو رکھیں زیرو پہ اور ایک طرف اس کمپس سے ہم میرے کار سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ریڈیس اس کا کتنا ہے تو یہ کیونکہ اس سے دو پوائنٹ پہلے ہی ہے تو اگر ٹوٹل بھی ہم لائے دلائے بھی گنیں گے تو ہم پتا چلے گا یہ 8.8 ہے تو اس کا ریڈیس ہو جائے گا بیٹا 0.8 سینٹی میٹر تو آپ بیٹا آپ کو سمجھ میں آگیا ہو گیا کہ جب اندر کا سرکل درا کرنا ہوتا ہے تو انگل بائی سیکٹر درا کرنے ہوتے ہیں اور جب باہر کا سرکل درا کرنا ہوتا ہے جو سرکم سرکل ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے رائٹ بائی سیکٹر درا کرنے ہوتے ہیں موسیقی